بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ مجھے برید ہے کہ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ لاکھ پاک آپ لوگوں کیسے ہی خوش رکھیں عباد رکھیں آمین اب سب کو ایم ٹی ایم فوڈ کیچن پونٹ میں ویلکم جناب آج ہم لوگوں کے لئے بہت ہی مزیتار بہت ٹیسٹی اور جھٹ پٹ رہی ہونے والی جناب چکن کورما لے کے حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت اچھا بنتا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور سب سے اچھے بار یہ ہے کہ بہت جلدی بنتا ہے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے میرے پاس جناب تین پوچ چکن اور یہ ہے جو ایک تو ہوتا ہے چیسٹ والا پارٹ یہ دوسرا پارٹ ہے ٹھیک ہے لیکس ہائٹ سے یہ سارا گوش اس کا تو آپ کی مرضی آپ دوسرا بھی بنانا جائیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو جناب یہ میرے پاس ہے یہ میرے پاس ہے جناب گوش اس کو میں نے اچھے طرقے سے واش کیا ہوا ہے اور سٹینر میں میں اس کو بہت اچھے سے خ کشک بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہے جناب میں نے پیاز پہلے سے ہی تقریباً دو درمینے سائز کے جو تھے نا ان کو ہلکا سا براؤن کر لیا تھا آپ نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے اگر بہت زیادہ براؤن کریں گے تو جو سالن کا ٹیسٹ ہے وہ خراب رہے گا ٹھیک ہے اس کو آپ تھوڑا تھوڑا ہاتھ سے ذرا مسل کے سارا اس کے پر سپرکل کریں گے ایک دفعہ تھوڑی سی آپ کو محنت کرنے پڑے گی بہت زیادہ بھی نہیں ہے لیکن ایک دف ہم اپنا سارا کام ختم کر کے پور سکون ہو دیں چاہیے ڈالیں کے بعد یہ ہے جناب میرے پاس لیسل ادرا کا پیسٹ ہے تقریباً بڑا چمچ جسا ہوا واپس میاد کر دیں اور ساتھ ہی یہ میرے پاس ہے دہی اور یہ ایک کپ دہی ہے یہ میں اس میں ڈالیں اچھے ہونا دہی یوز کریں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا سبز مرچے تھیں تھوڑی سی دو سبز مرچے تھیں وہ میں نے کٹنگ کر کے وہ اس میں ڈالیں نمک تقریباً ایک چمچ تھوڑا سا اس میں زیادہ کر لکھوں کیونکہ ہمارے پاس تین پو چکن ہے سرک میرچے ایک چمچ آپ اپنی مرضی کے کوڑی اس میں میرچے ہائر کر سکتے ہیں اگر تیز سانت کرتے ہیں تو مزید تیز کر لیں لیکن ہمیشہ آپ سے لوگوں سے کہتے ہیں کہ درمیان نہ رکھیں مسالہ تو زیادہ اچھے رکھتا ہے یہ خوش کی دھنیا پیسا ہوا کالی مرچ بلکل آدھا چمچ سے بھی کام ہے اور یہ زیرہ پیسا ہوا بھی آدھا چمچ یہ سب کچھ ٹیسٹ کے لیے یہ چیزیں ڈالنے کے بعد یہ ہے میرے پاس گھی میں نے گھی میں اس کو بنانا ہے اور میں گھی میں ہی بناتی ہوں تو یہ وہی گھی ہے جس میں نے یہ پیار جو تھے وہ ان کو براؤن کیا تھا سارے مٹیریل کو ہم اچھے سے کر لیں گے میکس بہت اچھے سے مکس کرنا ہے ایک چیز جو میں بھول رہی ہوں اور وہ لالویں ڈالی ہو میں آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں اس میں آپ نے بلکل تھوڑا سا تھوڑا سا آپ نے اس میں زردہ کلر ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے میں بلکل ایک پینچ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو چکن ہے اس کا کلر بڑا پیارا ہو جائے اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لیتی ہوں میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اس کو میں ڈھک دوں گی اور اس کو تقریبا آپ آجے پونے گھنٹے کے لیے مرینر کر لیں اگر زیادہ کرنا چاہیں تو زیادہ بھی کر لیں کیونکہ یہ چکن ہے بہت جلدی یہ مسائلوں کو اپنے اندر جلز کر لیتی ہے تو جتنا زیادہ کریں گے تو اتنا اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب انشاءاللہ جیسے یہ ہو جاتے ہیں پھر میں ہوں دوبارہ آپ کو اس ملتے ہیں دینی دو گھنٹے تقریبا اس کو ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں پہ ترین سا یہ مرینر ہو چکے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں سے آپ لوگوں کو یہ تھوڑا تھوڑا پانے نظر آئے اسی بات کا سائن ہے کہ یہ اس میں بہت اچھے سے مرینر ملتے ہیں آپ جناب چولا جلاتے ہیں اپنا جو یہ دیکھیں آپ یہ تھوڑا سو بچے کو بھی سالا تھا اس میں ہرکاس میں نے پاہیں ڈال لیا اور اس میں ہم ویٹس کی کر رہے ہیں اس میں اس کو پر رکھوں گی اور اس کو جناب ہوں دیکھیں دیکھیں یہ درمیان نہیں آپ نے رکھنے ہیں بہت کم بھی نہیں رکھنے اور بہت زیادہ بھی نہیں رکھیں اتنا کرنے کے بعد اب اس کو ڈھکیں تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو بھول جائے بس اس کو ہونے دے ذرا اس کو چار سے پانچ منٹ میں جو دہی تھا اس نے ہمارا پانی چھوڑ دیئے اور یہ اتنا سا ہوگا لیکن ظاہر ہے کچھ اس کی جو گوٹنگیں ہم بڑی ہیں تو اس لیے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں ہم ڈال لیتے ہیں ہم دوڑا سا پانی تک اچھے جو گل جائیں اور بس اتنا ہی ہم نے وہ خوش کر رہی ہیں اور یہ ہمارا چکل جو گا رڈی ہو جائے گا لیکن صرف آدھا گلاز پانی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم دوبارہ ڈھک کی رہ دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ جب دوبارہ کھول لیں گے تو یہ بلکل رڈی ہوگا دیکھیں اس کو پانچ سے ساتھ منٹ ہو چکے اور یہ بہترین سی ہماری جکڑا ہی ہے یہ رڈی ہو چکی ہے اس کلار سی تارا جو پانی ہے بہترین سی ہمارا چکن کورو رڈی ہو چکے ہیں بہت ہی جھٹ پٹ بہت جلدی بننے والا یقین کریں جب آپ اس طرح سے برائیں گے تو آپ اپنے آپ کو بہت ہی کافٹیبل فیل کریں گی بہت اچھا محسوس کریں گی کیونکہ ایک ہی دفت جہاں نہیں چھڑا لیں گے ڈال لیں گے سکون سے جب مرضی ٹی وی دیکھ رہے ہیں جو بھی کریں تو جناب یہ بہت ہی اچھی اور ایک بڑی منفرستی ریسپی ہے آپ لوگ جب بنائیں گے تو آپ لوگوں کو بہت مزائے گا اور مجھ امید ہے کہ آپ لوگوں ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو پلیز پلیز ہمارے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی بہت ہی اچھی ریسپی کے ساتھ تب تک لیں ہمیں دیجی اجادت اللہ حافظ